بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مرد گنمال پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ستچ صویرہ میں ہوں آپ کی مزبان مہوز شاہد یمیت کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا جناب ہمیشہ کہتے ہیں کہ دن کا آغاز آپ پوزیٹیو تنکنگ کے ساتھ کیجئے مصبت سوچ سے کریں گے اللہ پاک کے بابرکت نام سے کریں گے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے کریں گے اور آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے ایک اکتاوٹ سی ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گی کیوں کہ آپ نے دن کا آغاز اتنا خوبصورت کیا ہے کنامی الہی سے ذکر اے الہی سے کیا ہے تو کیسے پھر آپ کی دن کی روٹین اچھی نہیں جا سکتی تو یہ حیبٹ ضرور کیریئٹ کیجئے کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں ہمارے زندگی میں جو ایک حلچل سی ہے اس میں ہمیں سکون کی عشق ضرورت ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے بے شک ذکر الہی سے ہی دلوں کو جو ہے وہ سکون پہنچتا ہے روح کو سکون ملتا ہے اسی خوبصورت بات کے ساتھ پرگرام کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج جس پہ ہم دسکشن کریں گے ٹاپک بتانے سے پہلے آج کا وارڈروب کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج کا جو میرا وارڈروب ہے حیات اوفیشل کا ہے بہت ہی خوبصورت ان کے ونٹر کولیکشن ہے اچھا اب باری سمر کولیکشن کی بھی ہے میری بہنیں جو ہیں وہ اس امید میں ہیں کہ جلدی سے سمر کولیکشن کوئی برینڈ لانچ کریں اور ہم رمضان سے پہلے جو ہیں نا اچھے 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 ڈریسز جو ہیں نا وہ بائے کر لیں تو جنا ففٹین کوئی اپنے سمر کولیکشن بھی لانچ کر رہے ہیں تو بینہ ٹائم بیسٹ کی اس ڈیٹ کو لاک کر لیجئے ان کے یوزر جو سوشل اکاؤنٹ ہے یوزر نیم جو کہ ہیا جوٹ آفیشل ہے اس پہ جائیے گا اور اچھے سے ڈریسز سیلیکٹ کرتے ہیں وائے کیجئے گا اپنے بیسٹ کو خوبصورت بنائیے گا ٹاپک کی طرف آتی ہوں اچھا آج جو ٹاپک ہے جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ اس کو عادت بھی بنا لیتے ہیں بعض لوگ اس سے اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں سکون سمجھتے ہیں انہیں تسکین پہنچتی ہے جب وہ یہ کام کرتے ہیں اور وہ کام کیا ہے جھوٹ بولنا اچھا جھوٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں جب ہم اسلام کو قرآن کو دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جب ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں یہ تو صادق اور امین کہا گیا اور جب ہم اپنے اس وقت معاشرے کے حالات دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا مذہب ہمارا معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اچھا دوسرا پہلے دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام نے کچھ قوانین واضح کیے ہیں کہ آپ نے ایک تو کہا ہے کہ جھوٹ یہ یقینی طور پہ اس کو ایک اخلاقی بیماری کہا گیا ہے اور ایتھکلی جب دیکھا جائے اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے آپ کو وہ جنجوڑتا ہے تو آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے جھوٹ کی طرف آئیں گی یقینی نہ آپ اس سے آوائیڈ کریں گی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے مجھے نہیں پرموشن مل جائے گی کسی اور کا حق کھانے سے اگر میں جھوٹ بول دوں گا یہ آفیس کا کام تو میں نے کیا اس نے نہیں کیا اسے تو آتے ہی نہیں ہے یہ پریزنٹیشن میں نے تیار کی ہے اس میں سارا کام میں نے کیا سارا کی پوائنٹس میں میں نے ایڈ کی ہے یا اوورال کسی بھی سیچورشن کو دیکھ لیں دوسرے کے کام کی جگہ اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھ دینا یہ بھی یعنی کہ ایک چھوٹ ہے ایک چھوٹ بول کے آپ خود کو آگے پرموٹ کرنے کی کوشش کرنے واوا بٹوڑنے کی کوشش کرنے رشتوں کی بات کریں وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں میاں بیوی کو دیکھیں ماں باپ کے اندر دیکھیں بہن بھائیوں میں دیکھیں ماں بیٹے کا ماں بیٹی کا رشتہ جو ہے خوبصورت اوورال رشتوں میں دیکھیں تو اگر میں پوری زندگی کی بات کرو تو ہم نے کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے یا پھر چاہتے ہوئے جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی ہے اب چونکہ یہ ایک اخلاقی بیماری ہے تو اس بیماری سے بچہ کیسے جا سکتا ہے اور اگر ہم اوورال اپنی تعلیمات کو دیکھیں اپنی دینی اور دنیاوی تعلیمات جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کیا تلقین کی گئی ہے اور کیا اگر ہم مذہب اور معاشرے کی بات کریں تو کیا اس میں اجازت ہے جھوٹ بولنے کی یا نہیں اسی پر بات کریں گے اور بہت ہی موزش شخصیت جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو اگر میں کہوں میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں میڈیا کے جہاں تک بات کرتے ہیں ایک نا ٹیگ سا کہیں لگا دیا گیا ہے میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ بھی اوورال میڈیا کے جب میں بات کریں کہ اس میں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے حقائق پر مبنی جو سچ پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہیں دیر سے دکھائی جاتی ہے لیکن کم دکھائی دیتی جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے کہیں آپ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے چیزیں دیکھتے ہوں گے جو کہ ٹی آر پی کے لیے یا ویورشپ کے لیے زیادہ لائکس کومنٹ کے لیے یہ چیزیں کرتے ہوں گے بٹ اوورال اگر دیکھا جائے تو کم سے کم ان چیزوں گے کیونکہ میڈیا نے آپ تک جو حقائق ہیں جو سچ ہے وہ پہنچانا ہے وہ آج سچ سویرہ میں بھی ہم سچ ہی بولیں گے اور ہمیشہ سچ بولتے آئے ہیں اور یہی سچ ٹی وی کی ما شواللہ سے خصوصیت بھی ہے یہی ان کی خوبی ہے ما شواللہ سے تو جناب آج کے ہمارے مہمان میڈیا سے ریلیٹن ہیں ترزیہگار ہیں کولم نگار ہیں ہمیشہ سچ پر مبنی چیزیں جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں ان پر ڈسکشن کرتے ہیں تو آج ان سے ہم جانیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں میں اس میں خود کو بھی ایڈ کر رہی ہوں صرف یہ نہیں اور باقیوں کی میں بات کر رہی ہوں میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں یہ ہم ان سے جانیں یہ ہمارے ساتھ ہوں جی احمد صغیر صاحب سامنے کا کیسے احمد صاحب اللہ کا شکر ہے بہت شکر ہے احمد صاحب اپنے ہمیں جائن کیا بہت ہی اہان ٹاپی کے آج یقینہ مجھے لگتا ہے اس کے مجھے آپ کو ہم سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے سچ کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں اپنے قسمیں بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یہ سب سے بڑا جھوٹی ہوتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بتائیے گا کہ میں ہم کی بات کروں لوگوں کی دیمیں میں اس میں نہ ہم بولوں گی ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں دیکھیں اس کے بہت سارے وجہیں ہو سکتی ہیں سب سے امپورٹنٹ جو فینامنا کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ زیادہ تار لوگوں کو اپنی پرائیویسی کے معاملات ہوتے ہیں وہ چیزوں کو پرائیویٹ رکھنا چاہ رہے ہیں اس لیے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں اچھا بچوں میں اور بڑوں میں امومی طور پر ایک رجحان یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی پنشمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں آپ سگنل توڑ دیا ہے لیکن آپ مان نہیں رہے مان نہیں رہے اچھا وہ کیمرے کی فوٹیج لے کے آکے پھر دکھانے پڑتی ہے بتانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ نے سگنل توڑا تھا اور آپ کو جو فائن کیا جا رہا ہے یہ بڑا جائز ہے سو پنشمنٹ سے بچنے کے لیے چھوٹی بڑی پنشمنٹ مطلب ہوتی ہے یا آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے تو اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یا جھوٹ بولیں گے تو اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے سو فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں یا پھر دوسروں کو نقصان لینے کے دوسروں کو آپ جب کچھ چھپا رہے ہوتے ہیں تو لا محالہ آپ کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کسی ایک کو تو نقصان ہوگا کسی کے اوپر تو جائے گی وہ ساری بات پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے معاشرتی پہلو بھی ہے کچھ لوگ بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو کوئی وجہ نہیں ہوتی بس ان کو عادت ہوتی ہے ایک عادت ہوتی ہے کچھ لوگ یہ ہوتا ہے یا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا پسماندہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بہتر بتانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم بڑے بڑے ہو ہمارے باپ دادا عرب پتی تھے بہت بڑے جاگیدار تھے اور یہ وہ اور ہم تو پیدا ہی جو ہے لینلارڈ ہوئے ہیں اور ہم بھی لینلارڈ ہیں بلکل تو وہ اس طرح کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنا سٹیٹس اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم دوسروں سے منفرد ہیں وہ دوسروں سے بہتر ہیں اچھا کچھ لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سیچویشن کو منپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ منپلیشن کرتے ہیں اپنے حق میں کرنے کے لیے سیچویشن کرتے ہیں جیسے آج کل انتخابات چل رہے ہیں تو لوگ منپلیشن چل رہی ہیں معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ وہ ان کو بولنا پڑتا ہے ہم اس دفعہ تو نہیں کر سکے لیکن اگلی دفعہ ہم آپ کے مسئلے حل کر دیں گے تو اس کو یہ سیاسی قسم کے جھوٹ ہے جو منشور کے نام پہ اور ہم آپ کو کالج دے دیں گے یونیورسٹری دے دیں گے ابھی کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ائرپورٹ بھی بنا دیں دو سو تین سو یونیورسٹری ملتا ہی چینل پہ لالا موسا کے اندر وہ کہتا ہے یہاں پہ ائرپورٹ بننا چاہئے تو وہ یہ کہ وہ ایسا جھوٹ بولیں گے جو اس کے کتوک نہیں بنتی بٹ یہ کہ منپلیٹ کر رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں کرنے رائے امہ کو ہموار کرنے کے لیے یا اپنے جو بھی انہوں نے اہداف رکھے اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا ہے پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لیے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ سیچیشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے آپ کے ہاتھ سے بات نکل جاتی اور آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے اچھا کچھ لوگ یعنی کہ اور کوئی راہ نظر نہیں آتا کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس کو آپ نے جھوٹ بول دیا اب فرض کریں گھر چلے گئے اب آپ کسی اور بیغم سے بل کے آئے ہیں یہ دوسرا نکاح کر لیا سمجھ نہیں آرہی کہ بیغم نے پوچھ لیا کہ کتو آیا ہے اب کیا جواب دوں کتو آیا ہے اب کیا پتائے گا اس کو وہ کہے کہ میں تو دفتر سے آیا ہوں کیونکہ بیغم سے پہلے دفتر فول کر کے پوچھ چکی ہے کہ دفتر میں نہیں جا کہیں اور تھا کہیں اور تھا تو وہ اس کو اب پتہ نہیں چلنا کہ کیا کروں تو ایسی سٹیشن میں جھوٹ بول دیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جو سٹیشنلی جو معاملہ چل رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہوتا اچھا پھر کچھ لوگ اس تعلق کو بچانے کے لیے اس محبت میں جھوٹ بول دیتے ہیں مثلا کہ اگر بی بی پوچھ لے کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں کہ نہیں لگ رہی ہوں جرکیا کہ بی 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 کھوتا سی کہ نہیں صحیح اب یہ جو میرے بہنیں سن رہی ہیں وہ تو اب اپنے شوہر سے پوچھیں کہ تم جھوٹ بولتے ہیں اہا اگزیکٹلی اور نہیں مطلب ہے آپ کہہ دیں اس کو کہ نہیں آپ اچھی نہیں لگ رہی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ گھر رہ سکتے ہیں نہیں بالکل نہیں مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس لیے بھی دل رکھنے کے لیے دل رکھنے کے لیے کسی کا بے گھم مطلب کہ یہ ادھر ویش بھی بہت سے دل رکھا جائے گا آپ اپنے آفیس کے اندر اپنے کولیگ سے دل رکھنے کے لیے نہیں کچھ پوزیٹیو پہلو ہے پوزیٹیو پہلو سمٹائم آپ اپنے رلیشنشپ کو بچانے کے لیے بڑی بڑی بات کر جاتے ہیں مجھے نہیں پتا شاید تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تارے توڑ لائیں گے اسمان سے یا اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے تو مجھے اگر ہم اس کو ایک ریالیٹی کے پیرامیٹرز میں دیکھیں تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے بہت بڑا پوزیبل ہی نہیں ہے کہ آپ چاند تارے توڑ کے لیے آئیں مطلب کہ آپ کو اپنے لیونگ سرکمسٹانسز کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں گے اس سے ہٹ کے تو آپ نہیں کریں گے تو یہاں پہ بھی جو ہے محبوب سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے اور شاید جھوٹ بولتے ہیں شاید بلوار ہے بھائی ایکزیکٹلی تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر جو سوشل پریشرز ہیں وہ ہم سے جھوٹ بلواتے ہیں اچھا پھر جھوٹ اس لیے بھی بولا جاتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانا چاہ رہتے ہیں اب آپ کی جان پھنس گئی ہے اس میں آ گئی ہے اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ پھنس ہی لگوں گا میں تو آپ اس کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے باقاعدہ بہت سارے مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے اوپر ایمفیسس کیا تھا اس میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ میری امت جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولی اور آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لانت اللہ علیہ القاضمین قاضب جھوٹے کو کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ خدا کی لانت ہو تو آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ جا کے جو ہے میرے رب نے کہہ دیا اس کے بارے میں دیکھیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ستر ہزار فرشتے لانت ہاں لانت بھیجتے ہیں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب اتنی بڑی اس لیول پہ جا کے جو ہے آپ حیران ہوں گے مجھے کچھ ملکوں میں جانے کے اتفاق ہوا تو میں نیزوی لینڈ میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے اور انہوں نے کہا جو جھوٹ بولتے ہیں وہ دو تین لوگ ہیں یعنی دو تین طرح کے دو تین خطوں سے آئے لوگ ہیں وہ بہت جھوٹ بولیں گے ایک بنگلدیشی ہیں انہوں نے کہا جو بہت جھوٹ بولتے ہیں انڈین بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں پاکستان نہیں بولتے ہیں یعنی یہ تین انہوں نے اور یہ مرخل سب کانٹینٹ کا کوئی ایشو ہے اثر وائز لوگ جو ہیں وہ نیشنز جنہوں نے آج بہت ترقی کی ہے انہوں نے سب سے زیادہ جو سوشل ایولز ہیں جو سماجی برائیاں ہیں اس میں انہوں نے جھوٹ کو برا سمجھا ہے بہت کل یہ اتلاکی برائی ہے میں بتاؤں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ابنی قیم کا ایک واقعہ ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چوٹیاں ایک چوٹی ہے جو ایک پر ہے ٹڈڈی کا پر ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی اور اس سے اٹھ نہیں رہا اس کو لے کے نجاب آ رہی تو انہوں نے اس کے بعد وہ چوٹی اپنے بل کی طرف چلی گئی جب بہت دیر جدوجہت کرتی نے نہیں اٹھا سکی تو پھر اپنے بل کی طرف چلی گئی وہ جب بل سے واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کے ساتھ لائن میں بہت سری چوٹیاں آ رہی ہیں شاید انہوں نے جا کے بتایا ہوگا کہ وہاں پہ وہ ہے اور میں اس کو اٹھانی پا رہی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پر اٹھا کے ایک سائیڈ پر رکھ دی اب وہ آئیں وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہیں ڈھونڈ رہی ہیں بہت دیر کے بعد جب نہیں ملا تو وہ چوٹیاں ساری واپس چلی گئی لیکن ایک چوٹی رہ گئی وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید یہ وہی چوٹی ہے جو ڈھونڈ رہی تھی تو اس کے بعد کہتے ہیں میں نے پر پھر رکھ دیا پھر وہ اس پر کو اس نے اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا پھر وہ واپس گئی جا کے اس نے پھر ان چوٹیوں کو بتایا اچھا اس دفعہ اس کے ساتھ چوٹیاں جو آئی ہیں وہ زیادہ نہیں آئیں کوئی بارہ پندرہ چوٹیاں آئیں پہلے تو بہت زیادہ لائن میں پہلے زیادہ تعداد کم ہوگی اچھا پھر وہ آئے پھر انہوں نے آئے تو اس نے پھر پر اٹھا لیا اچھا پر اٹھایا وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کو نہیں مل رہا اس کے بعد وہ چوٹیاں واپس چلی گئی واپس چلی گئی اور وہ چوٹی پھر وہی پہ رہ گئی جس نے وہ پر دیکھا تھا اچھا پھر انہوں نے پر رکھ دیا پھر وہ اس نے کوشش کی اس کو اٹھانے کی جب نہیں اٹھا پائی تو پھر چلی گئی دوبارہ گئی تو اب اس کے ساتھ صرف چھے ساتھ چوٹیاں آئیں یعنی تعداد کم ہو تعداد کم ہوتی جا رہی انہوں نے اس کا یقین کم ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ بتاتی ہوگی کہ وہاں پہ پہ رہے تو وہ مان نہیں رہتے اور وہ اس کے ساتھ کم تعداد میں آتے ہیں اب چھے ساتھ آئے تو انہوں نے پھر پر اٹھا لیا اب جب پر اٹھا لیا انہوں نے ڈھونڈا نہیں ملا تو انہوں نے اس چوٹی پہ حملہ کر دیا اور اس کو مار دیا تو انہوں نے جا کے اب ابن تیمم کو جا کے یہ واقعہ بتایا کہ میں نے یہ کام کیا کہ تمہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ تمہاری برسے اس چوٹی کی وہ گئی اب دیکھیں کہ اگر چوٹیاں وہ سچ اور جھوٹ بولنے پہ چونکہ ان کو یہ لگ رہا تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا تو سوچو کہ باقی سوسائٹی اور باقی یہ نیچر میں ہے سچ بولنا نیچر میں ہے اور جھوٹ بولنے کی سزا یہ بھی فطرت کی نیچر کے اندر موجود ہے سو ہم لوگوں کے ہاں چونکہ سزا اور جزا کا نظام نہیں کھائے ایک ایمان کی کمزوری بچھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری دوسرے میں بتاؤں سچ اور جھوٹ کا اپنے جو سٹینڈرز جو ہم نے سیٹ کی ہوئے ہیں اس میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی سزا اور جزا کا نظام بھی موجود ہونا چاہیے اچھا جن معاشروں میں جن سوسائٹیز کے اندر سزا اور جزا کا نظام موجود ہے وہاں پہ کم جھوٹ بولنا جاتا ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے آلٹیمیٹلی جو چیک اینڈ بیلنسز ہیں وہ آپ کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنے کی ایکسٹر سزا ملتی ہے آپ نے سگنل توڑا اس کی سزا تو ہے لیکن آپ نے سگنل توڑ کے جھوٹ بولنا اس کی ایکسٹر سزا ملے گی تو پھر آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے آپ گئیں کہ نہیں عرب صرف میں نے سگنل توڑا لہٰذا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ سزا اور جزا کا تصور نہیں ہے ہم تو مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں بڑی آپ کلاس میں جانا ہے تو جا کے جھوٹ بول دیں گے سیدھا سیدھا ہو نہیں جی وہ میرا بیمار تھا دفتر میں نہیں جانا آپ جھوٹ بول دیتے ہیں میں بیمار ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا یا میرا فلان اپ ہوت ہو گیا اب تو بلدہ بھول جاتا ہے کہ میں نے چار دفعہ نانا مار دی ہے کہ تین دفعہ میں نے اپنی نانی مار دی ہے یہ ہے سلسلہ بہت دفعہ وہ مار چکی ہوتے ہیں لہذا ان چیزوں کو بھی دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے ہاں ہمارا جو جسس سسٹم ہے اس کا کوئی فیلئر ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ اتنا آم کیوں ہو جو ہے آم اس لئے نا کہ ان کو پتا کہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں مدر پیدر آزاز سوسائیٹی ہے ہم کچھ بھی کہ کے چلے جائیں گے جہاں پہ آکے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں قوم سے خطاب کے اندر وزی آزم آئیں گے اور آکے ایسی ایسی باتیں کر کے چلے جائیں گے بندہ سر کی طرف موں کی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے اور وہ اپنی بات ملنی نہیں کرتے ہیں سو ہمارے ہاں جن معاشروں کے اندر نہ تو سیاسی لیول پہ نہ مذہبی لیول پہ نہ سماجی لیول پہ استاد جھوٹ بول رہا ہے ہمارے ہاں شاگرد جھوٹ بول رہا ہے ہمارے ہاں آپ دیکھے گھر میں والدین جو بچوں کی تربیہ جن سے بچے سیکھ رہے ہیں بھئی باپ گھر کی بیل بجتی ہے اور باپ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ باہر جا کے کہاں کہ اباں گھر پہ نہیں ہے جھوٹ تو ہی سے شروع ہو گیا اور بیٹا جا کے بھی اتنا سادہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اباں کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں اچھا ایمر صاحب کیسے پتا چلے یہ اب اوبرال ہم زندگی کے ہر چھوٹے بڑھو پہلو کو دیکھیں اب ڈسکس اس پہ کرنا شروع کر دیں مجھے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن چیزیں ختم نہیں ہوگی کیونکہ ٹاپک ہی اس طرح کہہ کہ جھوٹ ہم کیوں بولتے ہیں اور ہم تو اس سے بات بلکل نہیں آرہے اچھا اب یہاں بھی چیز یہ ہے کہ یہ کیسا فطری عمل میں کہوں کیسے ایک برائی بن چکی اخلاقی برائی جس نے ہماری اندر جگہ بنا لی اور ہم نے جگہ دے دی ہوئی ہے اب اس سے چھٹکارہ بھی حاصل کرنا ہے لیکن سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو کیسے ہم جج کیسے کریں کیسے اسے پکڑے کہ بھائی یہ بندہ کی زندگی کیسے معاملے میں آفیسز کے ہوں گھر کے ہوں کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسا معاملہ ہو ہم پ باہر تو ہم اس کو اس طرح سے نہیں پکڑ سکتے مللکہ انٹر انلیس کے آپ کے پاس کوئی ایبیٹنس نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے آپ اس کی ایکسپریشن دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھوں کا کانٹیکٹ آپ کا آئی کانٹیکٹ وہ بن رہا ہے چونکہ عمومی طور پر اگر تو وہ بہت زیادہ جھوٹا نہیں ہے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں آپ کچھاری میں چل رہے ہیں تو آپ کو بڑے جھوٹ بولنے والے میں کہیں گے تو سبیل پریکٹس نہیں ہے جھوٹ بولنے کی جھوٹ بولنے کی اگر پورا نہیں کرنا پکڑا جائے گا تو بھلے آپ کو پکڑ سکتے ہیں اس کے آئر کانٹیکٹ سے آپ پکڑ سکتے ہیں اس کی وڑ ووجی چہری کی رنگت سے پکڑ سکتے ہیں اس کی عملی ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں اس نے اب اس سے پکڑ سکتے ہیں اس سے پئر ہاتھ سکتے ہیں اس تک گر ہو چفتے گا وہ شaf رو کر دے غلصت ڈری WOW یعنی روئیے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی اس سے آپ پکڑ سکتے ہیں لیکن اگر تو وہ باقیدہ پریکٹیشنر ہے اگر تو ہاں منجا و جھوٹا ہے پھر مہا جھوٹا ہے بریک لینی ہے بریک کے بعد ناظرین مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یا اسی سلسلے کو لے کے زدگی میں آگے چلنا اس کے ہماری لائف پر ہماری یا پھر جو ہمارے ایڈیلز کے رہنے والے لوگ ہیں ان بھی اس کی کیا سرات مرتب ہو سکتے ہیں اس پر مزید بھی ہم جانیں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ ہوئی ہے ورکم بیٹ ناظرین آپ بیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج پھر ہمارا پہلا ٹاپی جس پر ہم دسکشن کر رہے ہیں لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں بلکہ ہم میں کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں کیا ہمارا مذہب ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے یا پھر نہیں اورگر ہم اپنی تعلیمات کو دیکھیں اپنی اسلامی تعلیمات کو دیکھیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں بہت سارے سوال جو ہیں ہم کے جواب ہمیں مل جائیں گے لیکن آج ضرورت محسوس ہوئی کہ اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی جائے جانا جائے کہ قرآن کو تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے سمجھنا نہیں ہے اس کو بس ثواب کے لیے ہم نے ہائٹ پہ رکھ دیا ہوا ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا مطالعہ کرنے کی جہاں تک بات آتی آج کل دیکھیں ہمارے رول موڈل کون بن چکے ان کے ہم اور ہی ہسٹری نکال دیتے ہیں یہ کہاں پہ پیدا ہوا اس نے کیسے زندگی بسر کی کیا چیزیں سے پسند ہیں کیا نا پسند کرتا ہے پھر وہی لائف شیل ہم اڈاپ کر لیتے ہیں تو ہمارے سب سے بڑے رول موڈل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا مطالعہ ہم نہیں کر پا رہے اس طرح وہ کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں انہیں پسند وہ کس طرح سے اپنی امت کو دیکھنا چاہتے تھے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے یعنی ہم رسول کو تو مان رہے ہیں رسول کی نہیں مان رہے تو یہی آج ہمارا موضوع ہے دعا کرتے ہیں امید بھی کرتے ہیں کہ کچھ والچ پوائنٹ سامنے رکھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں احمد صاحب احمد صاحب بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو کیسے ہم پکڑ سکتے ہیں اگر تو کوئی کچھا پکا کبھی کا بات جھوٹ بولنے والا ہے وہ تو پکڑا جائے گا اپنے روئیے سے لیکن جیسے ہم اپنے وکلا کو دیکھتے ہیں اب میں کلیرلی بتا دیتی ہوں تاکہ ناظرین کی کنفیوجن دور ہو جائے تو وہ ان کی ایک جوپ جوپ بھی ایسی ہے کہ بعض زفاؤں انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے لیکن زیادہ تر بولنا ہی پڑتا ہے تو وہ منجے ہوئے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں تو نہیں پکڑے جا سکتے بلکل کلیر ان کی پرسنالٹی لگتی ہے اچھا یہ ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ اس میں فرق کیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر جھوٹ بولنا اٹسلپ ایک دھوکہ ہے اوکے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دو کام کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ جو ریالیٹی تھی جو ایک سیچوئیشن تھی وہ اسے چھپا رہے ہیں مدلکہ ایک آپ نے ایک کام کر دیا یا آپ کے ہاتھ سے کام ہو گیا یا آپ نے کچھ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اب آپ سے پوچھا جا رہا اور آپ ماننی رہے آپ کہہ دیں نہیں یہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ریالیٹی تھی آپ اس کو ہائٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ اس کے ساتھ سنسیر نہیں ہے دھوکہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ملکل ایسے آپ اس کے ساتھ آپ کے سنسیریٹی لیول آپ لائل نہیں ہوتے جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے عمومی طور پر آپ دیکھیں اس کے ایک چھوٹی سی اگزیمپل کوٹ کرتے ہیں ہمارے بچے ہیں گاڑی پہ آئیں گے وہ پورے نقشنگار بنا کے چلے جائیں گے ایسی ہے اب آپ ان سے پوچھے ہیں کہ یہ کسی نے کیا تو نہیں ماننے گے میں نے تو نہیں کیا اب اس کو پتا ہے کہ مجھے مار پڑے گی اس مار سے بچنے کے لیے یا اس ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ نقصان کر رہے ہیں ٹھیک ہے لہذا ہم اس کو دھوکہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن الٹی میٹلی جو ہے اگر یہی والا کام جو ہے آپ کی گاڑی کو ایک بڑی گاڑی والے نے آ کے مار دیا ہے اور آپ گاڑی میں آ کے اس وقت گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ فلانا مار گیا تھا اور آپ نے اس کو کہیں پکر لیا یا روک لیا آپ اس سے پوچھ رہے ہیں اور وہ نہیں مار رہا تو اس نے آپ کا نقصان بھی کیا اور آپ کو دھوکہ بھی دیا اور اس میاں بیوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کا میاں جو ہے وہ کسی سے مل کے آ رہا ہے اور وہ آ کے اپنی بیوی کو بتا نہیں رہا تو یہ بھی ایک اس کی ایک قسم ہے یہ جھوٹ بھی ہے دھوکہ بھی ہے دھوکہ جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ جب جھوٹ کی شاید ایک انٹنس فارم جو ہے نا وہ دھوکہ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں دیکھیں حجاج بن یوسف جن کے محمد بن قاسم جو ہے ان کے بتیجے تھے جو آئے تھے جن کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا تھا تو حجاج بن یوسف کے دربار میں ابن خراش ہوا کرتے تھے ابن خراش کے دو بیٹے تھے اور وہ حجاج بن یوسف کے خلاف انہوں نے ایک جنگ میں انہوں نے جنگ لڑی اور جنگ میں حصہ لیا اور پھر اس کے بعد وہ جنگ حجاج بن یوسف جیت گئے تو ابن خراش کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ رپوش ہو گئے رپوش ہو گئے تو بہت عرصے کے بعد وہ چھپتے چھپاتے ابن خراش کے گھر پہنچ گئے بیٹے اپنے گھر آ گئے تو ادھر جو حجاج بن یوسف کی جو سی آئی ڈی تھی اور جو اس کی انٹیلنجنس تھی اس نے بتا دیا کہ وہ دونوں لڑکے جو ابن خراش کے تھے جو آپ کے خلاف لڑے تھے وہ گھر پہنچ گئے ہیں تو حجاج بن یوسف اب دربار میں جاتے تھے ابن خراش تو وہ اس کی دربار میں اس دن گئے تو حجاج بن یوسف نے مسکرا کے پوچھا اس نے کہا سناو خراش ٹھیک ہو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے جو میرے خلاف لڑے تھے وہ کہاں ہیں تو وہ مسکرائے نا ابن خراش مسکرائے اور کہتے کہ دیکھو حجاج زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں بے شک میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن میں جھوٹ بولوں گا نہیں دونوں گھر پہ ہیں اور میں ابھی ان کو چھوڑ کے آیا ہوں گا تو حجاج بن یوسف بڑے خوش ہوئے اس کے سچ بولنے سے انہوں نے کہا ابن خراش تم نے سچ بولا اور تمہارے سچ بولنے کے عوض جو ہے میں تمہاری دونوں بچوں کی جان بکشتا ہوں ورنہ میں آج ان کی بھی جان لے لیتا ان کی بھی گردن اوڑا تھا اور تمہاری گردن بکشتا ہوں تو دیکھیں سم ٹائم سچ بول کے بھی آپ جان بچا سکتے ہیں آپ سچ بول کے بھی آپ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہم جھوٹ بولنے سے یہ ہماری جان بچے گی ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ وضع دار ہوتے ہیں کچھ لوگ اتنے ان کا جو لیول ہے اتنا اپ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ بولنے کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن مسئبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ سچ بول دیں تو آپ کو سزا ہی ملنی ہے جزا نہیں ملتی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ ہے کہ گھر میں نقصان کر دیا بچے نے اور آکے بتا دیا کہ میں نے مجھ سے برطن ٹوٹ گیا ہے تو اس ماں میں اس باپ میں اتنی کرج نہیں ہے کہ وہ اس کو سینے سے لگا لیں کہ میری بیٹے نے مجھ سے سچ بولا یا میری بیٹی نے مجھ سے سچ بولا اس کو ٹوٹنے والی چیز ہے آپ اس کو تو بچپن سے آپ اس کے اندر اتنی کرج پیدا کر دیں کہ وہ سچ بولنا شروع کریں اس کو لگے کہ نہیں میں سچ بولنوں گا اور مجھے سزا نہیں ملے گی اور وہ پنشمنٹ بھی نہیں ملے گی اور مجھے اس طرح کا وہ جو درد اور پیڑا جس سے وہ ڈرتے ہوئے جو ہے وہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا بول رہی ہے اور اگر آپ اس کو یہ یقین دلا دیں کہ یہ نہیں ہوگا تو وہ سچ بولنا شروع کر دے گا وہ آج بچہ سچ بولے گا تو کل کا بڑا سچ بولے گا کل کا بڑا بہت وہ بڑی خوبصورت اپنے بات تھی اچھا کیا ہمیشہ سچ بولنا بھی بہتر ہوتا ہے نہیں دیکھیں میں نے جیسے ابن اخراش کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا بولنا تو سچ ہی چاہیے کیونکہ جب اللہ کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر میری لانت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کیسا بھی ہو جھوٹ جھوٹ ہے اور ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے اور چھپانے کے لیے آپ کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کئی اور بولنے پڑتے ہیں اور پھر بھی وہ جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے آپ کتنا بھی اس کو جھوٹ بول کے اس کو چھپانے کی کوشش کریں یا سچ بنانے کی کوشش کریں وہ سچ نہیں منتا وہ جھوٹ ہی رہتا ہے دیکھیں میڈیا کے لوگ ہیں پروپیگنڈا کے اندر ایک عام فہم یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے اور سم ٹائم ایک اور بھی فینومنا ہے میڈیا کے اندر وہ یہ کہتے ہیں تین سو پیسٹ دنوں میں آپ تین سو دن سچ بولیں اور پیسٹ دن جھوٹ بول جائے تو وہ بھی نکل جائے گا تو یہ بھی اس کے اندر ایک بات کی جاتی ہے باٹ میرا خیال ہے کہ نہیں سچ ہی بولنا چاہیے سچ ہی بولنے کے اندر برکت بھی ہے سچ ہی بولنے کے اندر آپ کی بچت بھی ہے اور سچ ہی بولنے کے اندر وہ سوسائٹی ہیں میں بتاؤں ایسی بھی معاشرے رہے ہیں جن کو جھوٹ بولنے کی بنیاد پر برباد کر دیا گیا تھا کہ ہم نے زندگی کو اس میں جھوٹ بولنا ہم نے معمول بنا دیا بالکل ایسی ہمیں فرک ہی نہیں پڑتا نہیں پڑتا اس لئے کہ ہم لوگ ہپچو لوگ چکے ہیں ہم لوگ جو ہیں ہماری عدد بن گئی ہے جھوٹ بولنا اب ہم جھوٹ نہ بولنے تو ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم نے شاید کچھ چکے ہیں ہم نا وہ ایک بڑا پن میں حسوس نہیں ہوگا بھئی آپ صبح اٹھیں آپ جو پیسٹ یوز کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول کے آپ کو بیچے گئی تھی اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو لگانے سے وہ ایک ڈاکٹر کا وہ بھی آئے گا ایڈ بھی آئے گا ہم چلاتے ہیں سارے ایڈ چھوٹ لیکن اس کے اندر سارا جھوٹ چل رہا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے پلانٹڈ ہے بکیدہ بنائی گئی ہے منپلیٹڈ ہے لوگوں کو اس کو منپلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے آپ اپنا برش پیسٹ کرنے سے لے کے کھانا جو بھی آپ کچھ کھا رہے ہیں جو بھی چیزیں آپ کی جو ہے سب جھوٹ کی بنیاد پر بیچی جا رہی ہوتی ہیں اس میں جو چیزیں مجھے بتائیں جو ہم لوگ کوکنگ آئلز یوز کر رہے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں وٹامن اے بھی ہے ڈی بھی ہے اپنا بھی اپنا بھی اپنا بھی کبھی آج تک ملا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے ہم جو دودھ ملک پیک خرید مختلف جو ہے دودھ برینڈ جو ہے ہموں کے نام تو نہیں لے سکتے لیکن ہم وہ پیتے ہیں اس کے اوپر آپ کو پتا چیف جسٹس جب ساکر نصار تھے تو انہوں نے ان کو بلا لیا تھا دودھ والوں کو انہوں نے کہا یہ کیا بیچ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تو وائٹنر ہے یہ وائٹنر تھا جو صرف آپ کی پتی کے اس میں ڈالتے ہیں تو اس کو وائٹ کلر اس کا رنگ وائٹ کلر دیتا ہے وہ دودھ نہیں ہے ملک نہیں ہے لیکن اس کو ملک بنا کے بیچا جا رہا تھا یہاں پر اس ملک میں دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں جھوٹ ہے آپ کو دودھ دینے والا کھلا دودھ دینے والا آئے گا وہ اس کے اندر اس نے پانی ڈالا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ بلکل خالص ہے تو آپ کو کونسی چیز یہاں پر ملتی ہے ابھی موت نہیں خالص ملتی ہے آپ جا کے وہاں پر مرنے کے لئے کچھ چیز لے آئے یقین کریں کھا کے ذریعہ ہوگا اب حسرتال پہنچ جائیں گے موت بھی خالص نہیں ہے اس میں بھی ملاوٹ ہوگی تو کوئی بھی چیز یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ملاوٹ دو نمبری اچھا کہہ کے ہم سب سے زیادہ ہم جھوٹ کب بول رہے ہوتے ہیں اور معاملت کب کر رہے ہوتے ہیں جن دنوں ہمیں سب سے زیادہ سچ بولنے کی ضرورت ہے روزے آ رہے ہیں آپ دیکھئے گا ہر بندہ جو ہے وہ اس نے کر کے اس نے کہنا جی کہ میں بلکہ گندی مندی کھجورے لے آئیں گے اس کو آئل لگاتے ہیں تیل لگاتے ہیں سرسوں کا تیل لگا کے اس کو بیچیں گے اس کو کھا لیں گے اس کے بعد آپ کی طویعت خراب ہو جائے گی گندے مندے تیل کے اندر پکوڑے اور سموسے تلکے وہ لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی آسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جیسا بھی ہے یار کھولنا اسی سے ہے سموسے پکوڑا کھا کے کھولیں گے ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے اچھا فروٹ کی قیمتیں سستہ فروٹ لاکے مہنگا کر کے بیج دیں گے اور جھوٹ بولیں گے نہیں جی ملائی اس ریٹ پہ ہیں تو آپ پتائیں کہ کہاں پہ ہم ہم جھوٹی قوم ہیں جھوٹ ہماری رگ رگ میں سرائیت کر گیا ہے جبکہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک اسلامی تعلیمات آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ایمان کا تقاضی ہے آپ سچ بولا مہوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے ایک دن تشریف لکے جا رہے تھے جنگل کے پاس سے گزر رہے ہیں میرے رہے ہیں اور کسی نے آواز دی یار رسول اللہ تو آپ نے دائیں دیکھا پھر کسی نے کہا یار رسول اللہ آپ نے بائیں دیکھا تو نظر نہیں آرہا تو جب پیچھے مرکے دیکھا تو ایک ہرنی تھی جو پکار رہی ہے کہ یار رسول اللہ آپ اس کے پاس گئے پوچھا کیا بات ہے تو ہرنی نے کہا یہ مجھے پکڑ کے لے آئیں شکاری اور میرے بچے بھوکے ہیں اگر آپ مجھے جانے دیں تو میں اس کو دودھ پلا کے واپس آگئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ لو جھوٹ مت بولنا اس نے کہا نہیں میں آپ سے سچ بول رہی ہوں آپ نبی ہیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی وہ ہرنی کو آپ نے آزاد کر دیا اور پھر وہاں پہ بیٹھ گئے اس کا رسہ ہاتھ میں پکڑا اور وہاں پہ بیٹھ گئے وہ ہرنی گئی اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور وہ واپس آگئے واپس آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھا اور پھر پاس ہی بیٹھ گئے اتنے میں وہ شکاری جنہوں نے پکڑی تھی وہ آئے تو میرے نبی نے ان سے کہا انہوں نے کہا مجھے یہ ہرنی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں ایک درخواست کروں انہوں نے کہا جی بولیے آپ یار رسول اللہ آپ تو حکم کیجئے تو آپ نے کہا یہ ہرنی مجھے حدیعہ کر دیں لیکن یار رسول اللہ آپ کچھ اور مانگتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی دے رہے تو انہوں نے کہا نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے میرے نبی نے کہا اور انہوں نے وہ ہرنی اس کی کھول کے آپ کے حوالے کر دی اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا آزاد کیا اور وہ جا رہی ہے اور وہ یوں مڑ کے دیکھتی ہے وہ مڑ کے دیکھتی ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے جب تک میرا نبی نظر آتا رہا ہرنی شکریہ ادا کرتی رہی یہ ہے سچ بولنے کا وہ سچ بولا گئی واپس آئی زندگی مل گئی زندگی مل گئی آزاد کر دیا تو اگر ہم سچ بولتے ہیں تو کیا ہمیں آزادی نہیں مل سکتی یہ جن معاشی مثال میں ہم فسے ہوئے ہیں کیا ہم ان سے آزاد نہیں ہو سکتے یہ جن سوشل اور مورل اور ایتھیکل پرابلمز کے اندر ہم جو دھسے ہوئے ہیں کیا ہمیں اس سے آزادی نہیں مل سکتی مل سکتی ہے لیکن سچ بولنا پڑے گا اور سچ بول کے پھر اسی سے ہمیں مبرنہ ہونا پڑے گا کہ جو بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے ہم دیکھی جائے گی ایک دفعہ سچ بولتے ہیں حکمران اپنے عوام سے سچ بولیں عوام اپنے بچوں سے سچ بولیں لوگ خریدار جو ہیں دکاندار اپنے خریداروں سے سچ بولیں سچ بول کے میرا نبی کہہ رہا ہے بیچنے کے لیے گندم پڑی ہوئی ٹھیک ہے ایک طرف جو ہے گندم جو ہے وہ گلی ہے ایک طرف خوشک ہے تو کہا یہ اس کی قیمت یہ ہے اس کی قیمت یہ ہے کہا یہ بینگی کیوں بیچ رہی اور سستی کیوں بیچ رہی ہے تو فرمایا یہ گلی ہے یہ طول میں زیادہ تلے گی اور یہ سوکھی ہے یہ اس کی طول لے کا فرق ہے جس کی وجہ سے جو میں نے اس کی پرائس کم رکھی ہے تو انہوں نے کہا تم کون ہونا کہ میں محمد ہوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچئے کہ ان کو نہیں منافع نظر آتا تھا ان کو بھی تو بہت ساری چیزیں نظر آتی تھے لیکن ہمیشہ سچ بولا ہمیشہ سچ بولا اسی لیے دیکھیں جب کھڑے ہو کے کہا کہ سب کو کھٹا کیا نبوت آگئی ٹھیک ہے سب کو بلایا پہاڑ پہ چڑھیں کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف دشمن کی فوج کھڑی ہے اور تم پر حملہ کر میں چاہتی ہے تو یقین کرو گے انہوں نے کہا ہم یقین کریں گے تو فرمایا کیوں تو کہا اس لیے محمد انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا تو میرے نبی نے کہا اچھا اگر میں یہ کہوں کہ میں وہی نبی ہوں جس کا ویٹ تھا جس کے یہ منتظر تھے تو کیا ماننو کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے یہ باگ دیمانے کو احمد صاحب وزید بھی اس دسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ناظرین انتہائی اہم ٹاپک ہے جھوٹ بولنے کے حوالے سے دسکشن کریں اور یہ بیماری اس بیماری کو ہم نے جنہ دے دیئے یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ بول کر آپ کبھی بھی جیت حاصل نہیں کر سکتے وہ سکون آپ کو وہ کامیابی آپ کو نہیں مل سکتے تو مزید بھی اس ٹاپک پر دسکشن کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا پہلا ٹاپک جس پر ہم دسکشن کر رہے ہیں ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں دیکھیں ہم کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہی ہوں کہ یہ ایک ایسی بیماری یا ایسا ناخشکوار رویہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں اس سے کامیابی بھی مل رہی ہے جو ہم ایک سکون چاہیے جو ہم نے واوا بٹورنی ہے وہ بھی ہم سب کچھ حصے حاصل کر رہے ہیں اور یہ تو یعنی کہ مشکلات سے خود کو بچانے کے لیے یا مسائل سے چھکارہ حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی اس کی وجہ پوزیشن مل رہی ہے تو وہ لانگ ٹرم نہیں ہوگی وہ شارٹ ٹرم ہوگی بہت ہی لیمیٹڈ ہوگی لیکن آپ کو تو خوشیاں آپ کو تو کامیابی ہیں انلیمیٹڈ چاہیے انلیمیٹڈ کیسے مل سکتی ہیں یقیناً جس بارے میں ہمارے ابی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن جس بارے میں کہتا ہے سچ بولنا اور سچ صویرہ میں بھی ہم سچ ہی بول رہے ہیں کہ آپ نے سچ بولنا ہے اور ہم نے سچ کیسے بولنا ہے اس حیبٹ کو کیسے اڈراب کرنا ہے اسی بھی ہم بات کریں احمد صاحب ہمارے ساتھ ہے احمد صاحب مجھے بتائیں آپی سے میں سوال آپی کے حوالے سے کرتی ہوں مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے ایسا جھوٹ بولا ہو جس کو بولنے کے بعد آپ پچتائے ہوں کہ نہیں مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا یہ مسکراہت ایک جواب ہے مسکراہت کر دی آپ نے ہم انسان ہیں فرشتی تو ہے نہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں بتائیاں بھی ہوتی ہیں اور سچویشنل جھوٹ بھی میں ایک چینل میں تھا اور اچھی پوزیشن میں تھا تو مجھے کہا گیا چونکہ مالکان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم اچھا تو ہم نے کچھ ان کو اپنے جو لوگ تھے ہاں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ تھی ہم ان کو اتنا آفر نہیں کر پا رہے تھے تو ان کو جھوٹ بول دیا کہ ہم بڑھا دیں گے کچھ حد سے تک فلال آپ اس پہ آجائے یہ تو ہر چینل کی کہانی ہے گرگر کی کہانی ہے گرگر کی کہانی ہے یہ تو وہ ان سے جھوٹ بول دیا ان نے جوائن بھی کر لیا لیکن پھر بعد میں میری جان کو آگئے اوہ کافی زیادہ اس کی وجہ سے انبیرسمنٹ ہوتی تھی میں ان لوگوں کے سامنے جان ہی پاتا تھا اچھا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان سے نگاہیں نہیں ملا پاتا تھا اور چونکہ وہ جو سرٹن ٹائم تھا وہ تو گزر گیا وہ تو میں بڑے فقط سے خیر ہے جیسے ہاں کہ ہو گیا بس سے ایک ڈیل بن گئی ہے ہماری اس کے بعد جب ان کی ڈیمانڈ شروع ہوئی تو پھر میری جو مسائل شروع ہو گئی تو ہو جاتا ہے چھیک ہے بہت شکار لا محالہ ہم ہم جو جن بھی سیکمسٹانسز کے اندر جن بھی محروضی حالات کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لیول پہ کوئی ایسی بات کرنی پڑی جاتی ہے جس کو ہم پورا نہیں کر پاتے ٹھیک ہے نہیں کہنا چاہیے تھا میں آج سمجھتا ہوں کہ مجھے صاف بات کرنے چاہیے تھے ان سے اور کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں میں نہیں کھوں گا چاہے ٹھیک ہے کیا ہوتا زیادہ زیادہ مجھے کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنی جوپ سوڑ دیں آپ کی جگہ کسی کو لے آتے ہیں شاید مجھے وہ وقتی فائدہ وہ زیادہ بہتر لگا وہ جو تنخواہ وہ جو اچھی بڑا پیکنج نظر آرہا تھا گاڑی سب باقی چیزیں وہ مجھے بہتر لگیں لیکن ایس کمپیر ٹو اس سچ کے جو سچ میں بولتا تو شاید میں ان کی نظروں میں نہ بلکل گرتا یا ان کی نظروں میں میں بہتر ہوں وہ ایک بیار ایک سریٹس برقرار رہتا ایکزیکٹلی چونکہ وہ آج بھی مجھے جب بھی کبھی ملے تو مجھے کہتے سر تو اسی سرنہ زیادتی کیتی سی ہا تو انہوں نے گل نہیں سی گئے چونکہ آج بھی اسی اسی ریٹ کے بیٹھے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اچھا یہ جو پچتاوہ شرمندگی پھر نظریں چرانا یہ اس وقت ہم سب تیز کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ناظرین ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا بول رہے ہیں وہی جو آوالی بات کو اس وقت بول دیا ہاں ہم بڑھا دیں گے بعد میں پھر وہ نہ ہوا تو لوگوں کو فیس کرنا مشکل ان کا فون اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے ان سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے اگر کہیں بائی چانس وہ مل جائے تو ہم نگاہیں نظریں نہیں ملا پاتے ان سے تو یہ جو پچتاوہ یہ جو شرمندگی ہے اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اب اسے چھتکارہ کیسے حاصل کیا جائے اور اگر یہی سلسلہ ہے تو یہ معاشرے میں کیا کردارہ تک ہے دیکھیں چھتکارہ تو الٹی میٹلی اگر تو آپ اسی پوزیشن پر ہیں تو آپ نے جو ملک میں اپنے آپ کو اگر اس جگہ پر رکھے دیکھوں تو اگر مجھے واپس وہ مقام مل جاتا ہے یا تو میں قوٹ کر جاؤں گا یا پھر یہ ہے کہ میں ان سے سچ بول دوں گا تب ہی چھتکارہ ملے گا ورنہ گلٹ تو رہتا ہے ہمیشہ رہتا ہے یعنی وہ ایک سیچویشن تو نہیں کہ آپ نے یہی جواب دینا ہے جی بلکل اچھا دیکھیں سہارنپور کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو گروہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اور ہمیں کچھ مفتیان کی کتابوں میں بھی ملتی ہے وہ واقعہ وہ واقعہ یہ گروہ کی حکومت تھی اس وقت یہاں پہ انگریز کی حکومت تھی اور سہارنپور میں مسلمانوں نے ایک مسجد بنا دی غیر قانونی مسجد تھی قبضے کی جگہ تھی اور ہندووں کا وہ جگہ تھی تو وہ کیس جو ہے وہ ایک انگریز جج کے پاس چلا گیا چکہ ہے اب مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ مسجد یہ بلکل ٹھیک بنی ہوئی ہے جائز بنی ہوئی ہے جبکہ ہندووں کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا گھر تھا اور ہمارا زمین تھی انہوں نے قبضہ کیا اور پھر قبضہ کر کے انہوں نے اس کے پجو ہے وہ مسجد تامیت کی اب وہ معاملہ جب انگریز سرکار کے پاس گیا انگریز جج نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں ایویڈنسز دونوں طرف سے آ رہی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے کہا اچھا یوں کرتے ہیں امی کیبلی کوئی بیچ میں سے کوئی رستہ نکالتا ہے کوئی اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں انہوں نے کہا اچھا یوں کرتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی ایک ایسی گواہی لے آؤ جس پہ دونوں کو اعتبار ہو اور وہ اگر آ کے کہہ دے تو آپ دونوں مان لیں تو ہندووں نے ایک نام دیا انہوں نے کہا جی کہ مفتی مظفر صاحب اگر آ کے کہہ دیں کہ یہ جگہ یہ قبضے کی نہیں ہے اور یہ واقعی مسلمانوں کی صحیح جگہ ہے تو ہمیں ہم چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں نے کہا مفتی صاحب ہے وہ تو ہے ہی ہمارے تو خیر آ جائیں گے وہ تو ہماری بات کریں گے اب مفتی مظفر وہ کمرہ عدالت میں پہنچ کے اور جاڑی نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی بتائیے مفتی صاحب یہ جو بات ہے کہ ہندووں کا کلیم یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ یہ ہندووں کی ہے جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے تو سچ کیا ہے تو مفتی صاحب نے کہا انہوں نے کہا جناب سچ یہ ہے کہ یہ جگہ ہندووں کی ہے اور مسلمانوں نے اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہے یہ مسجد بھی تعمیر کی ہے یہ بھی غلط ہے تو جج نے ریمارکس دیے اس نے فیصلہ ہندووں کے حق میں کر دیا لیکن ان کے ریمارکس وہ بڑے تاریخی ہیں اس نے کہا آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جی دیا کیا بات مسلمان لیکن روز اسلام کو ہراتے ہیں روز ہم اسلام کو ہراتے ہیں جھوٹ بول بول کے ہم نام کے مسلمان ہیں ہمارے ہاں اسلام وہ جو شیطانی وسوسے ہیں وہ ہیں ہمارے وہ ہم نہیں نکال پا رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ہم آج کہیں کہ ہم دنیا کا لوہا بنیں گے کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہمارے پیچھے دنیا جو ہے وہ آکے ہمارے پیچھے نماز نیت کرے گی یا ہمارے پیچھے چلے گی کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا ہمیں صفحے اول کے نیشن جب بنیاد آپ جھوٹ پر رکھ رہے ہیں آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں آپ کے وزیراعظم کو کپڑے اتار دیتے ہیں ہوا ہے نا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ اس لیے کہ انہوں نے پتہ جھوٹے ہیں ان کے اوپر کیا بلیف کریں ہم کہیں نا کہ میرے پاس کچھ نہیں کہیں گے نہیں جب تک ہم اپنی تلاشی نہیں لیں گے یعنی کہ اس قدر ہم نے بچوں کی یہاں بات کیونکہ آپ نے کہا نا بچوں کا اگر سچ بولنا سکھائیں گے تو ہی آگے بڑے وہ ہو کے سچ بولیں گے اس وقت ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی تعلیم ان کو دلوا رہے ہیں لیکن تربیت میں ہم وہی چیز مس کر رہے ہیں کہ باپ گھر پہ اور بچے کو کہتے جا کے بولو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں جھوٹ تربیت جو ہے وہ کھر سے شروع ہو رہی ہے تو اب کیا پوائنٹس یا کچھ ایسے ٹپس ہیں یا ایسی کچھ بنیادی اصول کہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش تو کریں ہم یہ ایک سلسلہ ایک پریکٹس جو ہم جھوٹ بولنے کی کرتے ہیں وہ سچ بولنے کی کرنا شروع کر دے لیکن کیسے کس طرح سے آغاز کریں دیکھیں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہمیں اپنے اندر ٹولرنس لکھانے پڑے ہمیں برداشت لکھانے پڑے گی ہمیں یہ والی برداشت پیدا کرنے پڑے گی کہ اگر کوئی ہم سے سچ بولے گا تو ہم نے اس کو صرف سزا ہی نہیں دینی ہم نے اس کو پیار سے سینے سے بھی لگانا ہے اور سپیشلی بچوں کو کیونکہ بچے آج کے بچے ہی کل کے بڑے ہیں اور کل کا فیوچر ہیں آپ اپنے بچوں کو آج اگر ہم تربیت دینے شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیں کہ نہیں سچ بولنا ہے ہم کہتے تو ہیں کہ سچ بولو اچھا جب بھی سچ بولتے ہیں تو اوپر سے مار پڑتی ہیں تو کدھر سچ بولیں گے وہ یہ بات جھوٹ کا سہارہ لیں گے تو آپ کو پھر ان کو مارنا نہیں ہے یہ اب آپ کا امتحان ہے یہ بڑوں کا امتحان ہے کہ آپ اگر ان کے موہ سے سچ سنا چاہتے ہیں اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کریں اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کریں اپنے اندر طولرنس لکھے ہیں ہم سچ بولنا نہیں چاہتے سچ سننا چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی جھوٹ نہ بولے لیکن اپنے آپ سے پوچھے کہ میں صغیر صاحب سے سچ بول رہی یہ بھی چیز ہے میں یہ کہوں کہ صغیر صاحب ہمیشہ مجھے سچ بولی گا جھوٹ نہیں آپ نے بولنا اب یہ بھی دیکھیں کہ میں وچھ کہ ہم سے سچ بول رہی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب جھوٹے ہیں اس میں میں فرض کر لیتا ہوں کہ میں تو سچا ہوں اچھا میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سب کو سچ بولنا چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں میرے علاوہ میرے علاوہ مجھ پہ سچ جو ہے بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا زیادہ جھوٹ سرائیت کر گیا ہے ہماری رگ رگ میں جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ لہو بن کے دور پر ہم ممکنے نہیں ہیں کہ اس جھوٹ سے بچ سکے عادت بن گی عادت بن گی اور عادت کے علاوہ مجبوری بھی بن گی مجبوری بھی بن گی اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو تو میں موبائل پر لگا ہوا ہوں یا کلی فلم دیکھ رہا ہوں اٹھا گیا نہیں ہے صبح دفتر لیٹ پہنچا ہوں تو باس نے پوچھا کدھر تھے تو ابھی فری طور پر کچھ یاد نہیں آیا سمجھنے وہ جی گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو گیا تھا اوہ مائی گاڈ اچھا ٹھیک ہے کامن ایکسکیوز کامن ایکسکیوز وہ کسی سے پوچھا نا ایسی سٹوڈنٹس تھے کامیرہ انتہان میں جو ہے نا وہ لیٹ پہنچے تو چار پانچ سٹوڈنٹس تھے تو انہوں نے کہا جی سب نے کہا کہ ہم سے پوچھا گیا کہ کیوں لیٹ آیا تو ہم کہیں گے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہنچے اگزیمنر نے پوچھا کیوں لیٹ آیا انہوں نے کہا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ پیپر ہے اور سب لکھو کون سا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا اب کسی نے لکھا اگلا دایاں کسی نے لکھا پچھلا بایاں کسی نے لکھا استاد ہوتا ہے استاد ہوتا ہے تو کسی کی مل نہیں رہی تھی تو اس کو پتا چل گیا وہ جو آپ پوچھ رہی تھی کہ کیسے پتا کرنا ہے تو صرف سم ٹائم کچھ چیک ان بیلنسز ہیں ایسے ایسے چیکس ہیں جن کو آپ لگاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ڈیوزنس مل جاتے ہیں آپ کو پتا چل گیا تھا کہ شاید جو ہے یہ کیا اس کے اندر کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے تو پتا چلانے والے چلا لیتے ہیں استاد استاد ہوتا ہے کہتا تو بڑا استاد ہے اس عادت کو تبدیل کرنا پھر کیا ہم سمجھے کہ ممکن نہیں ممکن ہے بلکل ممکن دیکھیں ایک صاحب گئے کسی بزرگ کے پاس تو اسے کہا کہ مجھے میں بہت برائیاں ہیں میں زانی بھی ہوں میں بدکار بھی ہوں میں رشوت بھی لیتا ہوں میں قتل بھی کیا ہوں میں جتنے بھی اور جھوٹا بھی ہوں جتنے بھی برائیاں جتنے بھی برائیاں ساری میرے اندر ہیں تو مجھے ایک بتا دیں کوئی ایک چیز میں ختم کر سکتا ہوں اپنے اندر سے اگر آپ کے کہنے پہ تو انہوں نے حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب جناب جب شراب پینے لگا تو اس نے کہا پکڑا گیا یا بیوی نے پوچھا یا کسی نے پوچھا شراب پی تھی تو سچ بولنا پڑے گا سچ بولنا پڑے گا کہا اچھا دفعہ کرو نہیں پیتا آج کوئی اور برائی کرنے لگا تو اس نے کہا اگر پکڑا گیا تو پوچھے گے تو کرتا 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 اس نے ساری برائیاں شکل جھوٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور سچ بول کے آپ ان تمام برائیوں سے آپ نجات پاسکتے ہیں یعنی جھوٹ ہم کہہ رہے کہ تمام طرف برائیوں کی جڑ ہے جڑ ہے ماں ہے جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی تمام برائیوں کی اللہ حافظ لہٰذا اگر آپ سچ بولنے لگ جائیں پریکٹس کرنے پڑے گی کرنے پڑے گی اگر آپ میں نے جو آغاز میں بات کیجئے پروگرام کے اگر ہمیں سکون چاہیے اگر ہم اس وقت کہہ رہے کہ بڑی روح بے چین ہو رہی ہے اور سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ہو کیا رہا ہے ایکچوال میں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں ایسی ہے ایسی ہے تو یہ اگر سکون چاہیے تو پھر یہ پریکٹس کرنے پڑے گی مہاوش ایک جھوٹ بولتے ہیں تو دل پہ ایک تھپا لگ جاتا ہے سیاہ اور ہر جھوٹ کے بعد آپ کی دل پہ تھپے لگتے چلے جاتا ہے اور پھر وہ دل سیاہ رہے گا کر لیا ہوگا نا اور ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہو گئے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سیاہ دل کے ساتھ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں ممکن ہی نہیں ہے اس سیاہ دل کے ساتھ ہمارے روئے تو ہمارے آنسو جو ہیں وہ قبول ہو جائیں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سیاہ دل کے ساتھ ہم جا کے کسی سے کوئی ریکویسٹ کریں اور ریکویسٹ مان لیں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سیاہ دل کے ساتھ جو ہے ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہیں اور اس میں برکت پڑ جائے ہمارے سارے کام اسی لیے بھی برکتیں ہیں کہ ہمارے دل سیاہ اور ہمارے دل اسی لیے سیاہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک سوائے جھوٹ کے ہم کچھ نہیں کرتے ہی ہم دیفرنٹ بزنسز دیکھ لیں تو سہارے جھوٹ کر لیا جا اور اس جھوٹ میں آپ ایک ایسے میڈل کلاس لوڑ میڈل کلاس یا کسی بھی شخص کی بات کر لیں اس کی زندگی کی جمع پونجے اس میں ہوتی ہے زندگی بھر کی سٹرگل اس میں ایڈ ہوتی ہے آپ اپنے اس بزنس کو چمکانے کے لیے چند جھوٹے احفاظ کا سہار آلے گا تو ہم نے سب پیسہ لینے کے لیے کمانے کے لیے سوڑا سب پروفٹ لینے کے لیے کتنا بڑا بڑا جھوٹ بول دیا جاتا ہے اور یعنی کہ لوگوں کا حق مجھے بتائیں کہ دیکھیں نا بہت صحیح ہم جو بھی ہم جو پہنتے ہیں کیا وہ چیز وہ سٹف ہوتا ہے جو ہمیں کہہ کے بچا جاتا ہے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اچھا جو ہم نے پہنا ہوتا ہے پھر ہم سچ بتاتے بھی تو نہیں ہے نا کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کہیں کہ اچھا یہ ہے تو کتا غریب کوٹ لنڈے سے لے آتے ہیں ٹائل اکرا کے کتے جی کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جو یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہے بھائی دیکھیں میں رزق حلال کماتا ہوں اور میں نہیں بڑے 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 برینڈ افورڈ کر سکتا تو بھائی میں جا کے لنڈے سے خرید رہا ہوں اگر آپ لنڈے سے کہیں گے تو دوسرا اس کو کہیں گے تو پڑے اوپر ہو کہ میں جانا یہ بات ہے نا دیکھیں اچھا اگر آپ اس کو عزت دیں گے اتنی عزت دیں گے اس کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے عزت میں کمی نہیں آئے گی تو شاید وہ کہہ دے کہ نہیں بھائی میں نے یہ کوٹ لنڈے سے خرید رہا ہوں اس میں ہم سب کی پھر غلطی آ رہے ہیں ہم سب کو صوروار انہیں ہوں ہم سب کو صوروار انہیں لڈے سے خرید کر رہے ہیں اسکا بھی ڈیجس نہیں کر پا رہے ہیں اسی ہے اس tare کے خرید کہ ہمیں تھولریٹ کرنا چاہیے اور سچ بولنے کی پیداش میں اس کو ہینگ نہیں jutے مار دینا چاہیے آپ جانا ہی لئے لیں اس کی بعض دینا چاہیے تاکہ آگے جھوٹ نہ بھول سکے آگے شھوٹ نہ بول کے اوورال پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو کہ اس جھوٹ سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں دیکھیں بہت بڑی کرش ہے آپ کو اہد کرنا ہے اپنے ساتھ کہ اچھا ایک دن صرف ایک دن کوئی ایک دن رکھ لیں ہفتے میں کہ آج ہم نے سچ بول جمعہ کا دین ہے بڑا برکت کل کا دین ہے اہد کر لیں کہ ہم نے جمعہ والے دن سچ بولنا ہے کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے چلیں ہفتے میں ایک دن کریں گے مہینے میں چار دن سال میں اسی طرح آپ دیکھیں اٹھالیس دن ہم سچ بولیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک کوئی بہتری آنے شروع ہو جائے گی وہ پھر آسا آسا اس کے ڈیوروشن بھی بڑھ جائے گا لیکن اگر ہم یہی بھی نہ کہیں ہم تین سو پیسل دن نہیں سچ بول سکتے مجھے بھی پتا ہے نہیں بولا جائیں مشکل ہے ایک دن ہفتے میں ایک دن مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ناممکن نہیں سو سچ بولیں کیونکہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے تو ایمان پختانہ چاہی یقین کریں آپ اہد کر لیں اور سچ بولنا شروع کر دیں اس دن آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گے آپ کی نمازیں بھی قبول ہو جائیں گے آپ کے سجدے بھی قبول ہو جائیں گے آپ جو جو کام کریں گے اچھا کام کریں گے آپ کے سارے کام جو ہیں اس میں برکت آئے گی اور برکت بہت امپورٹنٹ ہے بے شک بے شک بہت شکریہ ہمیں سب اپنے وقت پہ اتنی اہم چیزیں اہم معلومات ہم اثر شرکی یقین ہے ناظرین جھوٹ کا سہارا لے کر ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اپنی دنیا کو سوارنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں یا ہمیں ہو سکتا ہے یہ لگ بھی رہا ہو کہ جھوٹ کے دیے ہماری جو دنیاوے زندگی ہے جو ہمیں عشواران چاہیے وہ تمام طریقے جو لگزری لائف سٹائل چاہیے وہ مل رہے لیکن آپ اپنی اخری ہیں اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں تو آخرت کو سوارنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کی ماننا بھی ایمان کا تقاضی ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہے تو ایمان کا تقاضی ہے کہ آپ سچ بولیں سچ کا ساتھ دیں ہر ممکن اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں سچ بولنے سے ہار جاؤں گا یا مجھے نقصان ہوگا تو اللہ بھی چھوڑ دیں لیکن یہ کہیں کہ میرے رسول نے کہا ہے میرے خدا نے کہا ہے کہ سچ بولنے تو اس لیے میں سچ بول رہا نفع اور نقصان وہ ذات دے گی انسان کون ہوتا ہے مجھے نفع اور نقصان یا عزت اور ذلت دینے والا جب یہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا دیکھئے گا تمام تر جو خوشیاں تمام تر کامیابیاں وہ آپ کا یقین مقدر بنے گی جناب ہم نے بریک لینی ہے بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی انتہائی اہم ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے ہیں